ہلو اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چلنج سیو ایڈوکیشن نیوز آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سیما سلک سنگٹن بی آر او بی آر او گریب جو پینٹر کی ویکنسی ہے تھی اس کے بعد ویکنسی آنے کے بعد میں آپ کے فورم سمیٹ ہو چکے ہیں فورم سمیٹ ہونے کے بعد میں سب ہی بچے ایڈمیٹ کارڈ انتظار کر رہے ہیں جہا 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 جاتا ہے اور بچے کوئل میں چیز کر رہے ہیں کہ سر پینٹر کے جو ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئیں گے اس کی کٹوپ کرنے رہے گی اور اگزام ڈیٹ کب تک ہو گی کیا سکیل ٹیسٹ ہو گا پھر جگل میری ٹلیس پوری جانکاری میں اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں اگر ویڈیو پہلی بار آ رہے ہیں تو بھی ویڈیو کو لائک اور چلیل کو سسکرائب کر لیں گے بی آر او کی پلپل کی اپ ڈیٹ ہم اسی یوٹیوب پلیٹ فورم پر دیتے ہیں چلیے اس کی اوپیشیل سائیڈ پر چلتے ہیں کٹوپ کے بارے میں آپ کو بتا جاؤں کٹوپ کا ایک ایسا رول رہتا ہے کہ اس کے اندر جیسے جتنے ویکنسی ہوتی ہے اس کا کٹوپ کے اوپر بہت 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 بڑھتا ہے اگر ویکنسی اچھی کاسی ہے تو کٹوپ کم رہ گی اور اگر آپ کی ویکنسی کم ہے تو آپ کی کٹوپ جاتا رہنے کے چانس ہے ویکن میں کنیس وڈرائیور پر ہم نے ایک ویڈیو پر الگ سے بنا دی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چیلنگ کے اندر اپ آج ہم بات کریں گے پینٹر کے اندر ٹھیک ہے پینٹر کی کٹوپ پینٹر کی کٹوپ رہے گی لگ بگ 70 پرسینٹ ٹھیک ہے ستر پرسینٹ رہے گی جس بچے کے اندر سا ساتر پرسینٹ ہے اس کا ایک ویڈٹ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ویکنسی میں پچھلی بار جو ویکنسی آئی تھی اس کے اندر وہ 65 رہی تھی پر اس کے اندر 100 ویکنسی دی پینٹر کی جس کاران اس کی پیسٹ کٹوپ رہی تھی ٹھیک ہے اس لیے سبی کے ایڈمنٹ کارڈ نہیں آئیں گے جس بچے کے لگ بگ 70 پرسینٹ یا نیسا ستر پرسینٹ ہے وہی بچے تیاری کریں ٹھیک ہے آگے ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ہے ان کے کٹوپ پر یہ آپ کا یہ بھی بہت بڑا پرباہ پٹکتا ہے ہے اس کے اندر آپ کے سروش محضر ہیں تو آپ کو اپندرہ پرسینٹ کی چھوٹ دی جائے گی اگر انسیel پرسینٹ کی چھوٹ دی جائے گی موسید کے ایک ڈنسیل پرسینٹ کی چھوٹ دی جائے گی ہو سورچ کسیل پر پرسینٹ کی چھوٹ دی جائے گی سپورٹ کوٹ آئیش کسی بھی یونیورشٹی کی شب سے سے ہے تو پانچ پرسند کے چھوٹ دی جائے گی سی پیل سے ہے تو آپ کو دس پرسند چھوٹ دی جائے گی اس کے اندر یہ بھی لکھاو ہے کہ جس بچے کے یہ جس بچے کا آپ کو ایکسپریئنس سارٹیپکٹ ہے وہ لگایا ہے تب ہی ملے گا کیونکہ ایسے تو آپ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی پاس ایکسپریئنس یا وہ سارٹیپکٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ آپ کو جسے کٹھوپ کے اندر فائدہ دے گا ہے اگر آپ کو انسیسی ہے اگر آپ کے کوئی فادر ہے تو کٹھوپ کے اندر آپ کو یہ فائدہ ملے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کا سیلیکشن پروسیس کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کے کوئلیٹر جاری کیے جائیں گے جتنی ویکن سے اس کے کم سے کم دس گناہ تو آپ کے ایڈمیٹ گارڈ جاری کیے ہی جائیں گے کیونکہ دس دس گناہ تو اس میں لکھا ہوا ہے جہاں زیادہ بھی کب کر سکتے ہیں اور کم سے کم دس گناہ ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کا ریٹرن ہوگا اور ریٹرن جو آف لائن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد فیجیکل ہوگا آپ کا پھر ٹریڈ ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا پھر ایج و ایکسپیرین سیٹیپکٹ چیک کے جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میڈیکل ہوگا اور میڈیکل چھوڑتی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آگے اس کے اندر اور میں آپ کو کچھ جان کر دیتے ہیں اس کے اندر میں ایجوگیشن گھوالی پی کسیم کا بھی آپ کے کٹھو پر ایڈمیٹ کارڈ پر جیادہ پرک پڑے گا کیونکہ اس کے بعد ٹین پاس مانگا تھا ٹین پاس ابھی کے مل جائے گی پر پینٹر سیٹیپکٹ آپ کے انڈیسٹیل ایریہ سے آپ پینٹر کا سیٹیپکٹ چاہیے تھا اس اس حساب سے فرم بھی کم لگے اور ویکن سے بھی کم ہے اس لیے جہاں بچے انٹریسٹ بھی کم لگے ہوں گے ٹھیک اس کے کٹھو میں نے سمباد کٹھو آپ کے بائے بتا دیا آپ کی پینٹر سے ستر کے بیچ میں اس کی کٹھو ہے گی جس بچے کے ٹین میں پینٹر سے ستر ہے ان کا ان کے ایڈمیٹ کارڈ آنے کے سو پرشنٹ سائنس ہے اگر آپ کی یہ جان کر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہ نہ گولیں جین